اسلام علیکم فرینڈز ایٹس کیب میں مگر کیسے گندوز کی باتوں کا کیا مطلب ہے کیا لینہ اور سوچی ارتکل کے فیصلے پر راضی ہوں گے ان سب سوالات کے جوابات لینے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور آپ سے گزارشہ کے رانی کی دنیا کے چینل کو سبسکرائب کر دیں جی تو فرینڈز ہم کئی اپیسوڈ سے ارتکل کو بستر مرد پر دیکھتے آ رہے ہیں اور آخر کار گزشتہ کس میں ارتکل چراکی لوگ کے بجنے سے پہلے آخری بر پھڑ پھڑانے کی طرح اٹھ کھڑا ہوا مگر جیسے ہی چراکی لوگ پھڑ پھڑانے کے بعد اچانک بج جاتی ہے ویسے ہی ارتکل کا بھی اچانک انتقال ہو گیا ارتکل ہوش میں آیا سب کی بات سنی بیٹوں کی لڑائی کو رکوایا جرگے میں سب کی خیالات سنے اور پھر اگلے سردار کا نام بتانے کا دن مقرر کر دیا سفید داری والوں کے پاس جا کے نئی سردار کا نام بتایا وہاں سے حلیمہ سلطان کی قبر پر گئے عثمان سے ملاقات کی وہاں سے واپس آ کر جرگے میں نام بتانے سے پہلے غشی تاری ہوئی اور سرداری کی پوسٹ پر بیٹھے بیٹھے انتقال کر گئے اور اس طرح ارتکل کے نام کا ایک اہد تمام ہوا سات سال تک سکرین پر اپنے نام کے جلوے بکھیرنے والا اور ساتوں بریازموں پر اللہ رسول اور دین اسلام جہاد کے مقاسی دینے والا آخر کار الویدہ کہ گیا سات سال تک ناظرین کو سکرین سے باندھ کر رکھنے والا ارتکل آخر کار انتقال کر گیا اور یہ بھی اچھی طرح سمجھا گیا کہ عہدہ یہ منصب خاص طور پر سرداری آسان نہیں ہوتی اور یہ بھی بتایا کہ زنگی کا کوئی بھی مقام آسان نہیں ہوتا مشکلات سے لڑنا پڑتا ہے حمد کرنی پڑتی ہے مسلسل محنت کرنی پڑتی ہے یہی ہے وہ اصل زنگی جو انسان کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتی ہے خیر ہمیں ارتکل غازی نے وہ سب سکھایا جسے ہم لوگ نظر انداز اور فرموش کر چکے تھے ارتکل غازی نے ہمیں حمد دی اور اسلام کے لیے آج کے مشکل ترین حالات میں بھی امید اور روشنی کے چراغ ہمارے ہاتھوں میں تھمائے محمد بلداب کو شاید سب بھول جائے مگر ارتکل غازی کو کوئی بھی نہیں بھول پائے گا برحال فرنڈز اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ موت ایک بار پھر کسی منصوبے کا حصہ ہے یو واقعی میں یہ حقیقت ہے بلداب صاحب کچھ بھی ڈرامے میں موڑ دے سکتے ہیں مگر اس بار ہمیں یہ لگتا ہے کہ ارتکل غازی کا موت کا یہ منظر حقیقی ہے اور آخر کار ارتکل کی وفات ہو ہی گئی ہے تو فرنڈز آپ اپنی رائے ضرور کمٹ سیکشن میں بتائیں جی فرنڈ جیسا کہ ہم نے حضر خات ان کو کہتے سنا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ارتکل غازی کو وہ نام بتانے سے پہلے خموش کروانا ہوگا یعنی سردار کا نام بتانے سے پہلے پہلے تو کیا ارتکل کی موت میں حضر کا ہاتھ بھی ہے یا نہیں جی اب بات کرتے ہیں گندوز کی جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ ارتکل نے سردار کا نام سفید داری والوں کو بتایا ہوگا مگر جرگے میں نہیں بتا سکے گا جبکہ گندوز بی بھی اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ ارتکل غازی کے دوستوں سے پتہ کریں گے کہ غالباً یہاں بامسی اور عبد الرحمان نہیں ہیں کیونکہ وہ تو سامنے ہی ہیں اگر ان کو معلوم کرنا ہوتا تو ان سے پوچھ لیتے مطلب وہ سفید داری والوں کا ذکر کر رہا ہے اب بات کرتے ہیں لینا اور سوچی بے کی تو فرنڈس ہم لوگ لینا کی شیطانیہ اور سوچی بے کی زد دیکھی چکے ہیں گزشتہ قیست کے اختتام میں لڑائی خوتے ہوتے ٹل گئی کیونکہ ارتکل غازی میدان میں آ گئے ہوتا تو یوں کہ سوچی اپنی حرکتوں کی وجہ سے شرمندہ ہوتا لیکن الٹا اسے پہلے سے زیادہ غصے اور نرازکی میں دکھایا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ ارتکل کے فیصلے اسے پسند نہیں آ رہے اور دوسری طرف لینا کی بھی یہی حالت ہے ہمارا خیال ہے کہ دونوں درست راستے کی طرف پلٹیں بلکہ یہ دونوں عثمان کے لیے مزید پریشانی کا باعث بنیں گے بلکہ اس کے منصوبوں کو خراب کریں گے جہاں تک فیلیٹرز کی بات ہے اسے سوچی نے پکڑا ہوگا یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں لینا کا ہاتھ ہو اور ان چھوٹے چھوٹے واقعات کے ذریعے یہ دونوں اپنی ساخ بحال کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہوں تیسری طرف ہم پہلے یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ لینا فلیٹرز کی طرف جھکے گی اور اس کی مدد کرے گی اور فرنس ارتغل جو عثمان کا نام نہیں لے سکا تو یہ بات ابھی کائی قبیلے میں جھگڑے کا باعث بنے گی اور ابھی عثمان بے کو سردار بننے میں ٹائم لگ سکتا ہے اور سوچی ابھی سیدھی راہ پر نہیں آئے گا جب تک کوئی جوٹ نہیں کھائے گا اب وہ جوٹ اس کے بیٹے کی شہادت کی صورت میں ہو یا پھر لینا کی غدداری کی صورت میں ہو جی تو فرنس آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور کمیٹس میں بتائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ